بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بائی اور بہنوں آج جمعیرات کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیجئے گا ایک بات یاد رکھئے گا جمعیرات کے دن ہمارے عامال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں لہٰذا کوشش کریں آج کا سارے کا سارے دن زیادہ سے زیادہ دعاوں میں ذکر میں گزاریں تاں کہ جب ہمارے عامال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس وقت ہم زمین پر اللہ کا نام لے رہے ہوں اللہ اکبر اور آج کے دن آپ خاص طور پر اگر آپ کے زندگی میں کوئی بھی گام پریشانی ہے یا کوئی بھی دنیا کا کام آپ چاہتے ہیں حل ہو جائے آپ کا کوئی بھی رکا ہوا کام پورا ہو جائے یا کوئی بھی دعا پوری ہو جائے اس کے لئے آپ صرف دن میں ایک بار کسی بھی وقت سورہ یاسین کی تلاوت آرام سکون سے کریں میرے بھائی اور بہنوں حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایک بار سورہ یاسین پڑھتا ہے میرا اللہ اسے دس قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے اللہ اکبر اور فرمایا جو دن کے آغاز میں صرف ایک بار سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے پھر اس کے دن کے سارے کام اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے اللہ اکبر پھر وہ دن میں جو بھی کام کرے گا میرا اللہ اس کام میں خاص برکت دے گا اس دن وہ حادثات سے بچ جاتا ہے جادو جنات سے بچ جاتا ہے پرشانیوں سے بچ جاتا ہے جو دن کے شروع میں صرف ایک بار سورہ یاسین اور کوشش کریں اگر آپ کی کوئی پرشانی ختم نہیں ہو رہی تو اس کی نیت کر کے رات کے وقت سورہ یاسین پڑھیں بڑے سے بڑا مسئلہ دنوں کے اندر حل ہو جائے گا اگر آپ رات کو سورہ یاسین پڑھ کر اس مسئلے کے لیے دعا کریں گے یاد رکھیے گا میری آج کی یہ بات آپ کو زندگی میں بڑا فائدہ دے گی آپ کو مسلوں پرشانیوں سے نکال دے گی سورہ یاسین کی دن میں صرف ایک بار پانچ منٹ لگیں گے تلاوت کر لیا کریں اور اللہ سے مانگ لیا کریں میرے اللہ آپ کو سب کچھ دے دے گا ضرور پڑھئے گا آخر میں ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان تمام بائیوں اور بہنوں کے لیے دل سے جو کمنٹس میں دعا کا کہتے ہیں جو نہیں بھی کہتے اے میرے پاک اللہ ہر انسان کے ہر غم اور پرشانی کو دور فرما دیجئے آمین آمین